تو پربو چاولہ اب یہ گٹبندن سرکار کی راہ میں منترالے کے روڑے ہیں راہ میں کھیل منترالے پہ ہی اٹکا ہوا ہے کیا ساڑھے سات گھنٹے کی بیٹک جگت پرکاش نڈہ کے گھر میں دس سال میں تو ہے اتنی لمبی بیٹک میں نے تو نہیں دیکھی یا میری جانکاری ادھوری ہے کیا دس سال میں اس طرح کی بیٹک ہوئی نہیں جس میں سب کو مل کر کے فیصلہ کرنا پڑا سوچ جو ہوا وہاں تو اوپر سے آر آتے تھے فیصلہ ہو جاتا تھا implementation کے لیے کبھی میٹنگ ہو جاتی تھی parliamentary board کی میٹنگ جو ہوتی ہے کبھی میں بی جے پی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کبھی دکھائی نہیں دیا کتنی میٹنگ ہوئی کیا ہوا اس کے دسکشن تو اس لیے جو آپ اس کا past کو discuss کریں گے تو آپ کو لے گا بہت بڑی میٹنگ ہو گئی جو ہو گئی ساڑھے ساتھ گھنٹے کی اٹل جی کے زمانے میں بہت ہوتی تھی اس طرح کی میٹنگ اڈوانی جی جب تھے تب بھی وہ میٹنگ کرتے تھے اس پر تل جی خود نہیں کرتے تھے اڈوانی جی سب میٹنگ لیتے تھے تو میٹنگ تو آج جو ہوئی ہے اس کے اندر دو کارنے ایک تو سرکار کا پرنرگٹھن اور ایک سنگڑھن کا پرنرگٹھن دونوں کا ہونا ہے کہ نڈا جی کی ٹرم جو ہے ختم ہو گئی ہے ان کو extension نہیں مل سکتا اگلے دوچہ دن میں پوائنٹ ہونا اسی میں نہیں ہونا جب بھی کرنا چاہے ہیں وہ لوگ تو اس میں discussion ضرور ہوگا کیونکہ جس طرح کے نام آ رہے ہیں میں نے کوئی official list نہیں دیکھی کہ یہ لوگ تھے اور کیا تھے کیونکہ اس میں ویشناب کا ہونا پیوشگوال کا ہونا یہ کوئی بات مرے سمجھے کہ ویشناب کو بھی organization کے matter میں interested نہیں تھے وہاں کے یہ سرکار کے اندر ابھی جو چناؤ ہوا ہے ویشناب کا سب سے بڑا invisible role تھا اولیسہ کے آئی ایس آفیسر ہیں امریکہ میں بڑی کمپنیوں میں کام کر کے آئے ہیں ان کے بڑے منترالے تھے انہوں نے سارا جتنا بھی جو ہے پیوشگوال اور ویشناب دونوں ہی جتنی بھی آرثک ساعتہ چاہیے تھے اس کا اندام وہ کر رہے تھے وہی سب کچھ کہہ رہے تھے جس طرح سے ہونا تھے ان کا important role رہا ہے کسی بھی پترکار نے ہم نے دیکھا نہیں پر انتو جو سنا ہے اس حساب سے ان کا role بہت important تھا تو آج کی میٹنگ میں سرکار کی گھٹن میں کس طرح سے ہوا کیونکہ انیس سو اٹھانوے میں سرکار بنی تھی تو میں نے کافی دیکھا آیا اس کو اس طرح ایک سکتی لگ بگ پیدا ہو گئی ہے اس کا ڈیفرنج یہ ہے کہ اس مدر بی جے بی پاس ایک سو اسی سی جے تھی ایک سو چورہ سی کے سر لگ بار سیٹے تھی باقی سب ایلائی سے ٹونٹی و ایلائیز انہوں سب کو ملا کر کے دو سو اسی کے قریب معاملہ بن گیا تھا تو اس طرح جب بار کے نگوئی تھی چندر باب انہیں اس وقت بھی تو ہاں تھے بہت important role پلی آتا 99 میں تو بہت زیادہ important role پلی آتا اور انہیں سب سے پہلے ماں کیا رکھی تھی میں اس لئے یہ دے رہا ہوں کوئی سنٹرنس پور کرنے دینا speaker میرا بنے گا کی anti defection law جو ہے جس طرح طور پارٹیوں کی پچھلے دس سالوں میں ہوئی ہے یہ سب پارٹیاں بھگو چکی ہیں کہ کس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے پارلیمنٹ کے ایمپیز کو توڑا جاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے سارے راج صحبہ کے ایمپی لے گئے لوگ صحبہ میں آپ رکچرل نے نہیں دیا تو speaker کا ہونا بڑا important ہے تدر باب انہیں غصور سے insist کیا تھا یہ speaker کی جو بات چلا رہے ہیں اس کے اوپر اگر speaker opposition کا بن جاتا ہے یعنی کہ ڈی کے باقی پارٹرز کا بن جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کو نرسیمہ راو کی پارٹی جو تھی نرسیمہ راہ دو سو اکتیس دو سو اکیس سیٹ لکر کے پردار منطری بنے سے اس کے بعد کس طرح سے majority بنائی انہوں نے ان کو ایک سال لگا پہلی majority سرکار سی جو دو سو بھائی بیس سیٹوں پر بنی پنجاب کا چناؤ اس کے بعد ہوا اس میں زیادہ سیٹ ان کو ملی پر جس طرح سے انہوں نے majority کو acquire کیا آنے والے سامنے میں کہ اندر وہ اپنے آپ میں اتحاس ہے اب جیسیم بھی ایرو تھے اس کے اندر جی ایم اکی نیزہ بھی ایرو تھے اور ان کا بیٹا آر ایل ڈی کا اب دو ایم پی لے کے بیٹا ان کے پاس بہت ایم پی سے اس وقت کی سب سے largest party second largest شاتر ان کی party تھی تو یہ جو سنگتن آج جب meeting ہوئی ہے اس کی importance صرف یہ ہے کہ کس طرح سے مہدی جی کو ابھی project کیا رہے کہ تھرڈ ٹرم پرائیمیسٹر بنیں گے یہ تھچ بات ہے کہ تھرڈ ٹرم کوئی نون بی جے پی کا پرائیمیسٹر بننے جا رہا ہے اب امیت شاہ اور جے پی نڈا پردان منطری سے ملنے جا رہے ہیں ساڑھے ساتھ گھنٹے کی بیٹھک کرنے کے بعد میرا سوال بڑا سیدھا ہے پربو جو چار بڑے منطرالے ہیں گریہی رکشہ ویت اور ویدیش کیا انہیں اپنے ہاتھ سے جانے دے گی بی جے پی کیونکہ نتیش اور نائیڈو کی ان پر بھی تو نگاہ ہوگی نہیں جانے دے گی دیکھو ایک بات تھی نرسی مرا کہ میں قصہ سنا رہا ہوں ایک بار نرسی مرا انہیں ایٹو جی کو ایک بودی تھی ایڈوائز دی تھی کہ کبھی بھی اپنے بدلوں کے علاوہ کسی کو سی سی پی اے کا ممبر مت بنانا وہ غلطی میں نے اگر کی تھی پشلی بار الائنس کے اندر آپ مت کرنا جارش انڈیڈس کو بنایا گیا تھا دیفنس منسٹر اس کے بعد جو ہوا آپ کو پتا ہی ہے تو سی سی پی اے کی جتنے ممبر اس وقت سی سی پی اے ہوتی تھی اب سی سی ڈی ہے cabinet committee on defense اس کو بولتے ہیں اور سی سی اے کے جس کی بات کر رہے ہیں اس کی جس کا جس طرح ہے گھٹر نارب نے دکھایا ہے سی سی اے کے اندر سارے ایکنومک منٹرال ہیں جہاں ان کے ممبر ہوتے تھے ایڈوکیشن منسٹر کبھی اس کے اندر نہیں ہوتا تھا درمیندر پتاہ زیادہ امپونٹسٹر تھے ہردیپوری پیٹرولیم منسٹر تھے تب بھی ان کو نہیں رکھا گیا اس کے اندر تو سی سی اے کے اندر نارملی جو ہے وہ پولٹیکلی ایمپورٹن نہیں ہے وہ صرف ایکنومک تو کیا گھٹک مان جائیں گے کیا نتیش اور نائیڈو مان جائیں گے اچھا چار یہ منٹرالے نہ دیں تو کیا وہ شکشہ منٹرالے سوچنا پرسارن کرشی ریل یہ پھر بڑے منٹرالے ہوتے ہیں دیکھو ریل منٹرالے کے اوپر جھگڑا ہوگا کیونکہ ریل منٹرالے بیہار سے آئے ہیں انیس سو باون سے لے کر دو سو ادو ادھا چپیتر دیکھیں گے تو دس بارہ منسٹر بھرہار سے ہی آئے ہیں جگہ جیونرام سے چھو کریں گے اور نتیش کماج یا ممتہ بھر جیفر وہ بھی ویسٹ بنگال سے آتی ہیں ریل منٹرالے کے ساتھ کیونکہ اس کا کارن کہہ ہے کہ وہ ایک سب سے اعداد روزگار وہاں سے پردان ہوتا ہے ایسے کی بات نہیں کر رہا لالو جی جیل میں پڑے ہیں وہ بھی ریل منٹرالے کے چکر پڑے گئے کہ وہاں پر وہ نے کیا کیا تو ریل منٹرالے روزگاری کے دیاب سے بہت امپورٹنٹ ہے اور بیہار میں روزگار ایک سب سے بڑا مددہ ہے تو ویشنو صاحب کو اس لیے لکھا گیا کہ اس کا منیٹائزیشن کرنا ہے ویشنو صاحب کورپیٹ ورڈ کے آدمی ہیں تو ریل منٹرالے کے اوپر جگڑا ہوگا اس کے اوپر اور سکشا اور سوچنا اور پرسال منٹرالے دوسری بات ہے اس پیکر اور ریل منٹرالے اس شکشا منٹرے کے اوپر کوئی بھی سنگ کے لوگ ان کو کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے شکشا منٹرالے آر ایس ایس کے لوگ اپنے پاس ہی رکھیں گے کلچر بھی اپنے پاس رکھیں گے آئین بی بھی اپنے پاس رکھیں گے یہ میرا ماننا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے